بسم اللہ الرحمن الرحیم پروٹیز اینٹی ٹرپسن کہہ رہا ہوں پروٹیز اینٹی پروٹیز ایمبیلنس جو پروٹیز کو روکتا ہے اور جو پروٹیز خود انزائی میں ان کے درمیان ایمبیلنس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹپا ٹپ لنگ کو کھانا شروع کر دیتا ہے پھر ہمارے پاس ہو سکتی ہے اوکسی ڈیٹیو سٹریس جس کے دور فری ریڈیکل وہ بہت زیادہ ہمارے پاس بنتی ہے اور پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ایئر وی جو ہے نا اس کا انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب انفلامیٹری میڈییٹرز کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ انفلامیٹری سیلز کے دور انفلامیٹری میڈییٹرز آ جاتے ہیں جس کے اندر بدنامے زمانہ انٹر لیوکن وان اور ہمارے پاس ٹیومر نیکروٹک فیکٹرز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کا کام کیا ہے اور ساتھ ہمارے پاس کچھ لیوکیو ٹرائنز بھی بہت سے زیادہ اس کے ساتھ بنا ہوگا پھر ہمارے پاس کچھ نیوٹروفیلز آ جائیں گے اور اب میکروفیجز جو ہے اس کے اندر انفرامیٹری سیلز کے اندر جو ہے وہ انوالب کر سکتے ہیں باقی اب یہ پروٹیز انٹی پروٹیز ایمبیلنس یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پروٹیز کا کام کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے پروٹیز پروٹین کی بریک ناؤن کرتا ہے انٹو پیپٹائیڈز پروٹین کو جب ہم توڑتے ہیں پولی پیپٹائیڈ چین آتی تو پیپٹائیڈ کے اندر آ جاتا ہے اب ان کا پروٹیز یہ سپوس کرے پروٹیز ہے یہ انٹی پروٹیز ہے ان کے درمیان ایک بیلنس ہے نہ یہ زیادہ ہو نہ یہ زیادہ ہو اگر پروٹیز زیادہ ہوگا تو لنگ کی ڈسٹرکشن ہے اگر انٹی پروٹی ایز زیادہ ہوگا تو لغز بالکل ہی جیرہ وہ مرجا جائیں گے ٹھیک ہے تو میں اردو میں لکھ دیتا ہوں چلو ایلفا وان انٹی ٹرپسن کا کام کیا ہے اس کو پروٹی ایز اور انٹی پروٹی ایز کے بیلنس کو ریگولائز کرنا ٹھیک ہے اب اس کا کام ہے بیلنس اگر کوئی ایسی کلینیکل کنڈیشنز آگی ہے کہ ہمارے پاس میوٹیشن آگیا جین میں مطلب اس انزائم کو کوئی جین کو انکوڈ کر رہا ہوگا تو اس کے لئے اس نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس کروموسوم نمبر فورٹین جو ہے نا اس کے اوپر جو نا یہ انکوڈ کرتے ہیں ہم ایلفا وان انٹی ٹرپسن کو ٹھیک ہے اگر تو ہمارے پاس ہیٹروزائگس میوٹیشن ہو ہیٹروزائگس میوٹیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جینز کا نام اس نے لکھا ہوا پی آئی ایم زی میوٹیشن جو ہے نا جین کے اندر ہو جاتی ہے کروموسوم نمبر چودہ یاد رکھ لینا ٹھیک ہے اور پی آئی ایم زی اگر یاد رہتا ہے یہ ہیٹروزائگس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہیٹروزائگس ہوگی تو یہ انزائم کے اندر جو ہے نا وہ ہوگا لیکن یہ وہ ڈیفیشنٹ ہوگا ورکنگ ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوگا اگر ہمارے پاس ہوموزائگس ہوگی نا میوٹیشن ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایلفہ وان اینٹی ٹیپسن بنے گا ہی نہیں یہ اتنی کہانی سمجھ آگیا نا تو ہمارے پاس پروٹیزیم بینس ہوگا اور الویلائی کی ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہوموزائگس ہوگی تو بنے گا ہیٹروزائگس ہوگی تو وہ ڈیفیشنٹ ہوگا